بسم اللہ الرحمن الرحیم ناحمدہ ونستائنہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يحضل اللہ فلا مضلللہ ومن يطلل فلا حضیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَا وَقُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ عَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَسِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا زِوَقَارُ الْمَاِ اِكْرَامِ بِسُلْقَوْرَ دوستو وَاجْبُلْسُرْ قَابْلِ اِحْتَرَامِ اسلامی روحانی ماں اور بہن اس بات اجماع ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی آخری رسول اور اس عقیدت تعلق ایمانیات دنال ہے عقائد دنال ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان رہ سکتا ہے جب تک اس بات قرار نہ کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی نے آپ تو بات جو نبوہ دا دعویٰ کرے ایسا دعویدار دا دعویٰ اس دے کفر اور ارتداد دی دلیل ہے اور جڑا شخص اس مدعی کو لو جو دعوی نبوہت کرے اس کو لو دلیل مانگے کہ اس نیت اراد نال کی شاید یار پوچھ لینا چاہید ہے کوئی دلیل لینے چاہیدی ہے کہ تے نبی ہوئی نہ ایسا شخص بھی مرتا دے عباد تیہ ہو چکی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے آخری رسول آپ کی نبوہت جاری ہے رسالت جاری ہے شریعت جاری ہے قرآن پاک بہت ساری ایسی آیات موجود نے اور ذکیرہ آدیس ایک بہت ساری آدیس موجود جو شعقیدے دی وضاحت اور سراحت کر دیانے کہ آپ تو بعد نبوت ختم ہو چکی ایک آیت مبارکہ جو اس وقت پڑھی یہ تو ہے نصیق قدر اور بھی بہت ساری ایات موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول آخری نبی یہ غیدہ اس کا درام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی ہوئی تو اللہ دہاں میں آخری نبی لکھے ہوئے آسا اتنا ہم عقیدہ تو ہے کہ آدم علیہ السلام بڑے نہیں اور مصطفیٰ دی ذاتنا آخری نبی اللہ نے لکھوا دیتا اور اللہ نے کدھوں لکھوایا یہ اسمان نہیں سی بڑے زمین نہیں سی بڑے فرشتے نہیں سی پیدا ہوئے نہ جنات نہ انسان کچھ بھی نہیں سی صرف خالق تو مالک مخلوق نیشی بڑے جس نے مخلوق پہ جاندہ ہے اور نیشی تو اللہ نے اس خینات میں بناندہ ارادہ فرمایا مخلوقات آغاز ہوئے تو سب تو پہلی جڑے چیز بنائی گئی جامعہ قرنزی حدیث اول ما خلق اللہ سب تو پہلے اللہ نے قلم نو بنایا جدو قلم بن گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا اکتوب اے قلم تو لکھ جواب اچ قلم نے کیا یا اللہ میں کی لکھا نبی علیہ السلام فرما نے میرے صحابہ آج تک جو کچھ ہو چکا ہے یعنی جس دن حدیث پڑی جا رہی یہ حدیث صحابا بیان ہو رہی جو جو کچھ آج تک ہو چکا ہے اور جو کچھ قیام تک ہوئے گا اے قلم تو لکھ مخلوقات یا اللہ میں کی لکھا فرمایا جو کچھ آج تک ہو چکا ہے اور جو کچھ قیام تک ہوئے گا سب کچھ تو لکھ کلم نے لکھنا شروع کی تھا ہنسار اہل حدیث آتی غور فرما اور جو اہل حدیث نے جلسہ سنن آئے نے وہ ادھر مربانی کر دو ایک کان کھول اہل حدیث نے ایک کان لگ گزار ہو جانا تو دو نال بھی نہیں ہون دا بڑے غور نال توجہ نال جڑے اہل حدیث نے توجہ فرما جڑے دیسر مسالک لوگ آئے تشریف لے آئے جی آئے نو ویلکم دو تسیح اور محبت دو ایک کان میرے المتوجہ کرو دماغ بھی صغیرے نہیں کرنا اہل حدیث نبی پان کون نی من دے شان نی من دے مقام نی من دے یا دو کان کھول لو یا چھو کر کے اٹھ جاؤ توجہ یہ بھی پیار اس کہہ رہے غصی نہیں کہہ رہے صویرے جو کہنے بھائی نی من دے تی دہ مطلب تسا کان نہیں کھول لے تی سمجھو کہ تسا اے گل کم از کم نہیں کہنی بھائی تسا اے کہنے بہذور نو مند حیسن لیکن سنو پتہ لگا یا روجرات بہ واقعی مند سنیاد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلم نو لکھ کلم نے کیا یا اللہ میں کی لکھا فرما جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوئے گا ان کلم نے لکھن دا آغاز کی ان سارا موڑ کھنڈا سوچے بہ کلم جو لکھ ہوئے گا آغاز گی تو ہوئے گا سر تو پہلے کی لکھ ہوئے گا بس اے گل قابل غور یا کلم میں لکھے گی بفرشتے پیدا مخلوق جو کچھ ہونا ہو تو لکھ رہا ہے نا کلم جنات دے بارے تفصیل شروع ہوگئی ہوگئی جنت دے بارے یا جنات دے بارے جنت دے بارے اسمانہ دے بارے زمین دے بارے تو کلم نے اس لکھ حد آغاز کیتا ہوئے گا کہ اس کہنات جو کچھ ہونا ہے جو کچھ پیدا ہونا ہے وہ لکھ رہے نا لکھ حد آغاز کیتا ہوئے سوچ سارے مل کے یہ کلم نے لکھ ہوئے گا دیکھ تو شروع کلم نے تحریر کیتی ہوئے جی قرآن تھوڑا اشارہ کر دا فرما یا نون والقلم وما یسرون تو جو ہے ماشاءاللہ کان کھول گیا نا کلم آغاز کر دا لکھ حد فرما یا نون والقلم وما یسرون قسم قلم دی اللہ فرما دے والقلم قسم قلم دی وما یسرون اور جو کچھ اس قلم نے لکھے آئے من او دیوی قسم والقلم وما یسرون مابوب جی قلم دی قسم اور اس قلم نے جڑیا سترہ لکھی آنے جڑے رفع حروب لکھے من او دی قسم یا اللہ اس قلم نے کی لکھے آئے فرمایا مابوب جی تو اڈے دشمن تو ہانو کہند مابوب 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 جو جو کچھ اہل مابوب خلق خلق نعظیم اللہ مابوب فرمایا میرے پیار عبیب جانب محمد سوڑا مانا توجہ ہے فرمایا مانتا بنعمت ربکا بمجنون ان سنو اس کلم نے کی لکھے آئے اس کلم نے کی لکھے آئے اس کلم نے جو لکھے آدھی قسم اللہ جی تو ہڑے اس کلم نے کی لکھے آئے اس مخلوق جڑی کلم جنہوں تو ساں سب تو پہلے بنایا ہے ان کی دی شان داغاد کیتا ہے آدم علیہ السلام دیاں سے وعدہ جے نہیں لکھیا نو پیغمبر دیاں سے وعدہ جے نہیں لکھیا فرشدہ دے تذکر حجہ نہیں لکھے کل کهنات دی کل مخلوقات دے تذکر نہیں لکھے فرمایا کلم لکھ اللہ جی کی لکھا فرمایا میرے آخری نبی دی شان لکھ آخری نبی دی شان لکھ میں اس نبی نو کیڑا مقام دینا ہے فرمایا ما کانا محمد ما کانا محمد ابا احد مر جانی کم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکانا اللہ بے کل شین علی امام اش کلم نے لکھیا ہے مابوب دی شان لکھ کلم کی لکھ رہی ہے کتنی مبارک کلم ہے اور لکھوان والا رب ہے اور رب کی لکھوا رہے کلم لکھ میرے آخری نبی دی شان لکھ سواد لکھ کی لکھ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا اِشَهُوَا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے کلم لکھ اللہ جی کی لکھا فرمایا اَيُوهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَسِيرًا وَتَعِنِ الٰلَّهِ بِيزْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اے کلم لکھ اللہ جی کی لکھا فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَسِيرًا لِتُؤْمِنُو بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزَّرُوهُ وَتُوْقِّرُوهُ وَتُوْسَبْبِهُ بُقْرَتًا وَعْزِيلًا اے کلم لکھ اے کلم لکھ اللہ جی کی لکھا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے کلم لکھ تو نبی دی شان لکھ تو پھر اے بھی لکھ تو اکی جنوری تو موڑ کھنڈا تو جا تے رات دے پاؤنے گیاراں بجے اہلِ عدیثہ نے مبوب دی شان چوہ ایتا پڑھنی آنے تو ان لکھ تو جا تو لکھ تے اے بھی لکھ با پڑھنی آل عدیثہ نے ان لکھ یہ دے پڑھ رہا ہے میرا گڑا کمان تو جو ہے ماشا فرمایا صبحان اللذی اثران بے عبد ہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصاء اللذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو والشمی البصیر اے قلم لکھ میرے محمد مستوى دی شان لکھ عظمت لکھی لکھ یہ ہے نبی علیہ السلام فرما دیں حجے میں آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی ہوئی سی اللہ نے لکھوا دے تازی کہ میرا محمد آخری نبی ہوئے گا نبی علیہ السلام آخری نبی نے ان کے عامت تک کوئی نبی رسول نہیں آسکنا جڑا دعویٰ گرے و مرتد ہوندہ ہے جڑا دعویٰ گرے و کافر ہوندہ ہے جڑا انہو مننے اوہی مرتد ہو جاندہ ہے اوہی کافر ہے نبی علیہ السلام آخری نبی نے ان کے عامت تک شریعت مصطفیٰ دیئے سنت مصطفیٰ دیئے دین مصطفیٰ دیئے نظام مصطفیٰ دیئے راج مصطفیٰ دیئے قرآن نے سا کی دے انہو کتنی وزاعت نال بیان کیتا ہے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْغِنُونَ فرمایا مومن اوندہ ہے جو کچھ استعمال لے آگے جو کچھ میرے مصطفیٰ تے ناصل ہوئے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو جو کچھ پہلے نازل ہویا ہے اگے فرمایا وَبِالْآخِرَتِ محطسی نے سایت کے تاتھ لکھا ہے کہ اگر پیغمبر کے بعد کوئی چیز نازل ہونا ہوتی جبریلی صلی اللہ علیہ السلام وئی لے کے زمین پہ اترنا ہوتا اور آپ کے بعد کوئی اللہ کی وئی اسمان سے اترنا ہوتی تو اللہ فرماتا مِنْ قَبْ لِكَ وَمِنْ بَا دِكَ جو کچھ تجھ سے پہلے اور جو کچھ آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر ایمان لیکن فرمایا جو کچھ آپ سے پہلے اور جو کچھ آپ پہ نازل ہوا اس پر ایمان لائیں وہ مومن ہے وَبِالْآخِرَتِ اور آپ کے بعد وَبِالْآخِرَتِ مِنْ قَبْ لِكَ وَبِالْآخِرَتِ آپ کے بعد آخرت پر ایمان کیا مانا کہ آنو مستویٰ تو بعد قیامت آسکتی ہے کوئی نیا نبی رسول آسکتا نہیں آپ تو بعد قیامت تو ہے رسول نہیں آپ نے فرمایا میں اور قیامت جڑے ہوئے ملے ہوئے میرے بعد قیامت ہے نبی رسول نہیں آئے گا قرآن پاگری دوسری آیت مبارکہ فرمایا قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے ساری کنات کے لوگو یا ایوہ الناس کوئی انسان اس آیت کے جملے سے بار نہیں ہے یہ آیت اسی انداز میں ہے جیسے فرما یا ایوہ الناس اعبدوں ربکم اے ساری کنات کے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس جس انسان پر عبادت فرد ہے اس اس انسان کا عبادت کے اندر رسول اور مطاہ محمد مصطفیٰ ہے فرمایا یا ایوہ الناس انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں تو آڑے سارے ورسول بن کے آیا کی مانا ان کیام مت تک کوئی نبی رسول آسکتا نہیں آسکتا قرآن پاندی تیسری آیت مبارکہ فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا وَمَا عَرْسَلْنَا اِلَّا اَقَا فَطَلْ لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِیرًا محبوب جی اعلان فرما دیجئے میں پوری دی پوری انسانیت وَرْسُول بن کے آیا میں پوری انسانیت کا فَطَلْ لِنَّاسِ پوری انسانیت کا رسول میں ہوں پوری انسانیت کے لیے بشیر و نزیر میں ہوں پوری انسانیت رب سمجھانا چاہتا ہے پوری انسانیت سے مراد کیا ہے جو انسان ہے اس کا نبی محمد مصطفیٰ جڑا انسان ہوتا نبی کون ہے جڑا انسان ہوتا نبی تو انو اجھ نہیں سمجھائی جڑا انسان ہے وہ دا نبی کون ہے جڑا انسان ہے انو میں پجابج نہیں تو انہیں کہا سکتا ہے نہ کہا سکتا ہے جڑا انسان ہے وہ دا نبی کون ہے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا كَافَةً لِلَّاد یہ ڈاند ہے مصطفیٰ تو بعض کسے نبی نے آنا ہے اپنی انسانیت غور کرے وہ دنگرے یا انسان ہے وہ کون ہے اللہ دی قسم ہے کہنا دے ہیوانوی کوئی نہیں جو مصطفیٰ نو آخری نبی نہ مانے تم تو انسان ہو جو انسان ہے اس کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ ساری کنات نبی کون نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا آئے تو حدیث پڑھئے صحیح مسلم اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا مکہ مقرمہ اندر ایک پتھر میں او دے کولوں دی گدردہ ساں جدو منفین دا سی سلام کے اندازی پتھر تھا لیکن پیغمبر پاس سے گدردہ سن کے سلام کے اندازی پتھر جانتا تھا کہ اس کنات کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث سنیئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں اور راستے اندر ایک کون آیا اس کون ہوتے اونٹ جھپے ہوئے ہیں پانی پلا رہے ہیں کھیتے نو نبی علیہ السلام نالو راستہ جاندہ ہے آپ نالو گزر رہے ہیں راہ پہلے بھی گزر دہ ہے انسانو تو پہلے بھی آندے جاندے رہے ہیں لیکن اونٹ اپنے کم نل کم رکھنا ہے اپنے جناب اکوئے ہوتے جھپے اپنا کم کر رہے ہیں ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں جو ہوں یہ کہ دینوں اس راہوں مصطفیٰ قدرے اونٹ نے انج بلانہ شروع کیتے ہیں جو میں ماں تو بچہ جدا ہو جاندے ہیں رک گئے نبی علیہ السلام اونٹ دی آواز شن کے رک گئے نبی الرحمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس اونٹ دا مالک کے تھے وے بلایا گیا اب مالک آیا نبی پا نے فرمایا اونٹ شکایت کر دا ہے تیری شکایت کر رہے ہیں تو چارہ تھوڑا پانے ہیں مزدوری بوتی لینے ہیں اونٹ کو کس نے بتلایا تھا کہ اس کائنات کا نبی جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ محمد مصطفیٰ ہے اونٹ بھی جان گئے تھے کہ اس کائنات کا رسول آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علام بن حجر رحم اللہ نے کتاب لکھیا دورر القام ہے نا اس کتاب کی اندر ایک صحیح سن سے واقعی لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہودیت مسلمان عیسائی کٹھے بیٹھنے کسی بات دیوتے بات چل رہی ہے ایک عیسائی نے نبی علیہ السلام دے خلاف کوئی بات کہی بس نبی پا دیشان دے خلاف کوئی جملہ کہا قریب ایک کلے ہوتے کتاب بنے آسے انہیں بھوکنا شروع کی تا حتیٰ کہ انہوں زور لائے رسی ٹوڑائی اور اس بندے وال دوڑے جیڑا محبوب دیشان دے خلاف کوئی بات کہہ رہے آسے لوگوں نے پکڑ لیا پکڑ گئے کتے نوں بند شڑے رسی نر مصموطی نر کہنے لگے یار تو جیڑا بات کہہ رہے آسے نا کتا بھی برداشت نہیں کر سکے ایک گھڑا کہ کتا نوں کی پتا ہے ویسے اے بند شندے وے کیوں پہنکیا پہنکیا انہیں رسی ٹوڑائی میری بات ایک کم نہیں ہویا انہیں دوبارہ ہوئی الفات دورائے کتے نے دوبارہ بھوکنا شروع کی تا اور زور لائے رسی ٹوڑائی اور چھلانگ لئی اور ایدی گرتن اپنے موہ جب پالے ادھا کتے نے چھوڑیا نہیں جب تک مرتد غافر مر نہیں گیا اللہ کی قسم زمانے نے مصطفیٰ کی شان کو سمجھا ہی نہیں یہ سمجھ لیا ہوا تھے تسیم تھوڑی آیالت انہی ہے جڑی آیالت اگر نبی علیہ السلام نو جڑا سمجھ لیندہ پھر کسے امام بدرک کسے ہستی کسے بستی کسے اور رنگ والویندہ ہی نہیں جو مصطفیٰ دیشان نو جان لوے سمجھ لوے کتے اور نبی علیہ السلام دے گستاک نو جناب خود آگے بڑھ کے جہنم رسید کر دیتا ہے کتے نہیں ایک پیغام چھوڑ گیا ہے توجہ فرمائیے جڑا پیغام تو آڑے سامنے سے وقت میں دینا چاہنا کتا کیڑا پیغام دیندہ ہے کہ سن لو ہم درندے ضرور ہیں لیکن محمد کے گستاخ نہیں ہیں درندے نجس ہے اس کی اپنی ذاتی حصیت اپنی جگہ لیکن گستاخ پیغمبر کو برداشنی کرتا کھتا حکومت کہتی ہے جو کوئی کہتا ہے اس کے کرنے دو آپ خموش رہیں اللہ کے بندوں خموش کون رہ سکتا ہے حرمت رسول پر ان کا عمد کم سو ایک سال ہاتھ کو نہیں لاندھا اس قانون ختم نبوت کے قانون سمجھا گئے کہ عمد روبے کام بڑا ہوکھ ہے کون برداش کرتا ہے فرمایا مآکان محمد ابا آہد مر جالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے آخری رسول نے کیامہ تک کوئی نبی رسول انہیں نہیں آسکتا توجہ فرما دے جانا سنبی دعوت کی اندر حدیث ہے صحابہ اکرام دائے کافلہ جا رہے ہیں مصطفیہ دی سیادت و قیادت جنگلج گزر ایک جھاڑی دے اندر ویکھیا ایک صحابین ہے ایک گھونس لے ہو دے وے چڑیہ دے بچے پہنے ایک صحابین ہے ایک چڑیہ دے بچے نوچھوکو لے آئے بلاویں نہیں آم ناقابل واپسی لے آجائے چڑیہ دے بچے اٹھا لینے کاشاں سمجھ آجائے ویدہ قرآن کی آیت کی حیثیت ساڑی حالت نہ ہوئے ایک صورت فاتح ایسی رحمتیں جنہوں پڑھی جا رہے ہوئے قرآن نبی پانہ انہوں پڑھنے اجازہ دیتی اور کوئی کام کرنے اجازہ نہیں دیتی جب میں اونچی قرآن پڑھوں تو میرے پیچھے فاتح پڑھ لیا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کوئی اور چیز پیچھے امام دے پڑھنا جاید نہیں ٹھیک ہے سارے کھول لو موبیلہ اپنے اپنے تو اسے گھر ٹوڑ جاؤ تو میں تقریقی تھی رکھنا ہوں توجہ چلو انہیں کافی ہیں صحابی رسول نے چڑھیا دے بچے اٹھا لانے بچے اٹھا کے چڑھیا دے وہ کہاں ہے حدیث جب نبی علیہ الصلاة والسلام واز کرتے تھے خطاب کرتے تھے تو صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں یہ حدیث پر عمل کون کرے گا چندہ حدیث کو لے کے اہلِ حدیث بن گئے ہو ساری حدیث پر عمل کون کرے گا جب بھی کوئی وانس کرے کوئی خطبہ دے امام کا خطبہ ہو وائز کے وانس ہو ایسے انداز میں بیٹھو جیسے مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھتے تھے ایسے اترام کیجئے قرآن کا مصطفیٰ کی حدیث کا لازم ہے ضروری ہے کوئی تکلیف ہو کوئی پرشانی ہو تو اٹھ کے جایا جا سکتا ہے لیکن بے رخی نہیں ہو سکتی اسمان سے رامت برس رہی ہو ہو سکتا ہے توسی معروم ہو جاؤ گے بہتر نہیں قریب ہو کے بیٹھا کرو سن کھو توجہ سے بیٹھا کرو نبی رحمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس صحابی رسول نے کہ جناب چڑیہ دے بچے اٹھا لینے اٹھا کے آگے چل پہ ہے چڑیہ اپنی جان دی پرواں کیتے بغیر اس صحابی کے ہاتھ میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے ماں ہے نا جب چڑیہ بچوں کی یہ قیفیت پرداشت نہیں کر سکتی دکھ قصور کی اس ماں کا کیا قصور ہے کیا آلت ہوگی اس کی سات سالہ بچی کو درنگی کے بعد قتل کر دیا گیا وہ ماں کیسے سوتی ہوگی وہ باپ کیسے زندہ رہے گا حکمران کہتے ہیں پوزیشن نے کروایا ہے پوزیشن کہتی ہے حکمرانوں نے کروایا ہے میں کہتا ہوں تم دونوں نے مل کے کروایا ہے تم موٹرویز بناتے ہو سڑکے بناتے ہو سب کچھ بناتے ہو یہ حکومت اسلامیہ کی ساتویں ذمہ داری ہے پہلی نہیں ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے ہسپتال بنانا سڑکے بنانا موٹرویز بنانا بجنیاں دینا قوم کو سہولیات دینا لیکن یہ ساتویں ذمہ داری ہے پیچھے سے شروع ہو گیا الٹا کام ہے تمہارا سب سے پہلی ذمہ داری ہے شرک کا خاتمہ دوسری ذمہ داری ہے نظام سلاة تیسری ذمہ داری ہے نظام زکاة چوتھی ذمہ داری ہے عمر بالمعروف پانچویں ذمہ داری ہے ناہی ان المنکر چھٹی ذمہ داری ہے انصاف پانچویں ذمہ داری انصاف ہے اور چھٹی ذمہ داری جو ہے حدود اللہ کا نفاظ ہے اور ساتویں ذمہ داری اس قوم کو سولیات مہیا کرنا تم ساتویں سے شروع ہوئے ہو پہلی چھینجو تمہاری باب کرے گا چھین ذمہ داریاں کون پوری کرے گا شرک کا خاتمہ کون کرے گا کتنے دربار اور کتنے آستان بن گئے ہیں شرک کے اٹھ کون ختم کرے گا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جہلی پیروں سے جالی نجومیوں سے ان کے قائد و نظریات امت کا تحفظ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے انہوں نے نجومیاں ہوئے عجیب کام رکھے ہوئے ہیں وہاں دیئے من خواہ پیچھا ہے بہمران علشادی کر پہلی پیرنی ویک یہ جنہوں مرید خواہ پیچھا ہے ایاشی بدماشی کی انتہا ہو گئی ہے نظام سلات و سکات یہ حکم وقت فجر کی نماز کے بعد آپ کھڑے ہوئے خود مصطفیٰ فلان ان شاہدون فلا مندہ نماز میں حاضر ہے آج محمد اپنے مقتدیوں کی حاضری لینا چاہتا یہ امیر عمر ایک دروازے پہ پہنچے دروازہ کھٹیٹا اندر بوڑی عورت دروازے پہ کون ہو فرمایا عمر فاروق عمروں کہاں آپ گئی عورت کیسے آئے ہو فرمایا تمہارا بیٹا جوان ہے فجر کی نماز میں نہیں پہنچا امیر المومنین حاضری لینے آیا ہے کیا جواب دیا تھا اس موڑی عورت نے رات نو ناؤش بیلہ فلم دیکھتا رہا ہے ہمارے جوانوں کی تو یہ ہے کیا جواب دیا جماع جواب بھی کمال کا ہے فرمایا عمر رات نو ذرا پہلے جاگیا ہا سی تحجد آواز تھے تحجد پڑھتا رہا پڑھتا رہا ٹائم کے دے کافی رہندا سی جاگ گیا اونا ہے پہلے تھگ گیا تھے او دو فجر دیا زانویل تو پہلے تھوڑا جایا لیٹ گیا تحجد پڑھ گئے تے پھر سو گیا اٹھے ہی نہیں آپ نے فرمایا بیٹے کو کہہ دو اس تحجد کا کیا فیدہ جو فجر کی جماعت گوا دے سمجھا دیا پھر انساء زکاة ہے پھر انصاف ہے پھر حدود اللہ کا نفاذ ہے جب قصور کے چوک میں اس درندے کو پتھر مار مار کے رجم کیا جائے پورے قصور کے لیے ملک کے لیے عبرت کا عبرت بنے جو اسلام صدا دیتا ہے وہ دیجئے سنیے فرمایا امرت وارے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دے توجہ فرمائیے کیوں اے صحابی رسول نے ہاتھ اتے او چڑیا بینہ چاندیے نبی علیہ السلام دے صحابی نے توجہ نہیں فرمایا چڑیا نے پیچھے اٹھا دیتا ہے اگے نہیں آنے دیندہ اور پیچھے ہاتھ مار دیندہ چڑیا دے ہاتھ اتے بچے نے جنہوں چڑیا نے سمجھے آنے کہ اے ان میں نہیں بیند دیں تھا آتے میرے بچے چھڑتا بھی نہیں چڑیا نے صحابی شوڑ دیتا ہے مصطفیٰ کل پہنچ گئی ہے یہ اللہ ننکانے دے چڑین بھی سمجھا دے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے حیثیت کیا ہے شان کیا ہے تسی جا کے فتوہ پیرہ کل اللہ لہنہ شرم نہیں آ دی حضور کے ہوتے ہوئے حضور کی شنت کی موجودگی میں چڑیا ہوں صحابی رسول نے چھوڑ کے نبی پاہ دے اوپر چکر کٹ رہی ہے معبوب نے رحمتی نظر نہ لوے کہا توجہ فرمائی رحمتی نظر ویندے ویندے فرمایا میرے صحابہ کون ہے جنہیں انہوں تکلیف دیتی ہے یا رسول اللہ لہدے بچے میں چکلہ نے فرما جاؤ تھے رکھ کے آؤ فیصلہ اس نے کر دیتا ہے توجہ فرمائیے چڑیا نے کہ جتے مصطفیٰ انہوں فیصلہ انہوں قلق کریں گا ہے چڑیا بھی جان دیئے آخری بات مصطفیٰ دیئے ذات آخری مصطفیٰ دیئے میرے محمد مصطفیٰ تو بعد قیامت ہے کوئی نبی رسول آسکتا نہیں قرآن پاک دیئے تیسری چوتھی آیت مبارکہ اور میں چوتھی پڑھا لگا کوئی دس گیارہ چودہ پڑھنی ہے توجہ ہے دوڑی ماشاء تھا کیوں تو منداز جا ہاتھ چکو گا ماشاءاللہ جڑے تکے بیٹھو ایک عد بابت ہو نہیں ہے نا فرخیر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ اللہ نے سارے نبیان تو پختہ وعدہ لیا ہے اور کے تھیلے ہے کس ان کو ہی پتہ نہیں کے تھیلے ہے اگر علماء کرام نے کوئی دسہابہ دو کنفرس آلہ پا کی تھی ہیں یہ جو میں اشتہار اِنہا لائن ظالمہ توجہ ہے میں لگ دائیں جو میں اشتہار جو میں آنے دیوٹی سی بات تسی اشتہار لاؤ دو کنفرس ہوں یہاں یہاں ایک جناب پہلے ساری دنیا بولائی تھی پھر دوسرا جڑی ہو ختم نبوہ دے موضوع تھے آئے اصلا کیا ختم نبوہ دے موضوع تھے دو جہاں کہے نہیں ہو ملاد آلہ موضوع تھے آئے دسہابہ کون جواب دے بتو سے چکو ہے آپ کوڑ نہ مارو ہے دو جہاں کوڑ مارا نہ موقع نہ لپے آ سارے انبیاء علیہ مسلم کلو اللہ نے وعدہ لے اور وعدے دی کفیت میرا رب جاننا ہے بعض علمائے امت نے لکھیا عالمِ عروہ اندر بعد نے لکھیا ہر نبی کلوہ دے زمانے دور اندر وعدہ لیا ہے فرمایا وَإِذْا أَخَذَ اللَّهُمِيْسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَتِّقُ لِمَا مَعَكُمْ ہر نبی کلوہ اللہ وعدہ لیں اجدوں سے نبوت عطا کیتی ہے نبوت عطا کرن تو پہلے فرما ہے میرے پیارے نبی جی میرے اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے ایس ابنا مریم تنگ توانو میں نبوت کتاب و حکمت دیں لکھا لیکن یاد رکھیے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَتِّقُ لِمَا مَعَكُمْ جی توانو میں کتاب و حکمت دے دیں پھر کتاب و حکمت ملن تو بعد میرا آخری رسول آخری نبی توانو دورِ نبوت اچھا جائے فرما ہے اللہ تُؤمنُنَّ بِهِ وَلَا تَنُصُرُنَّا تو آدھے تے لازم ہوئے گا اس دی ذاتِ ایمان لے آنا نبوت ایمان لے آنا اور اُنہ دن تعاون فرمانا ہے توانو دن لازم ضروری ہوئے گا ہر نبی نے اللہ کے ساتھ یہ پختہ وعدہ کیا ہے رب نے پوچھا ہے اقرار کرتے ہو جی میرے اللہ فرما ہے تم بھی گوا رہو میں بھی محمد مصطفیٰ کے آخری نبی ہونے پر گواہ ہو گواہ رہو سارے انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے اور تاہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو رات ورق پڑھ رہا ہے اپنے ویخ لیا چیرہ سرخ ہو یا صدیق نے فرمایا ہے عمر تنو ماں تیری گھم پایا اپنے محبوب دے چیرے وال کیوں نہیں محبوب دے چیرہ ویخے آئے اپنے ویخے جدو چیرہ محبوب دا خود سے اندر ویخے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اعلان و فوری فرمان لگے رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دین و بمحمد نبیہ آپ نے فرمایا ہے عمر سن لے اے تے توں تو رات پڑھ رہے اگر تو رات والا موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ زمین تے آ جائے او دا اپنے لئے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک محمدی تابیاداری نہ کریں دوسرا بیت اندر فرمایا اے عمر جی یا رسول اللہ فرما اگر موسیٰ علیہ صلی اللہ ہم زندہ ہو کے زمین تے آ جان اور تُسی منو چھوڑ کے انہ دی پرمیتے لگ جاؤں فرما تُسی سارے گمراہ ہو جاؤں گے جڑا انہ دے پیچھے لگ جائیں گا کیونکہ مصطفیٰ آخری نبی نے آخری رسول انہ کی احمد تک کوئی نبی رسول نہیں آسکتا عیسیٰ بن مریم آسمان تے زندہ نے انہاں قربے قیامت زمین تے اترانا ہے اور ادھو تک موت نہیں آنا جناب قیامت نہیں آنی جب تک عیسیٰ بن مریم نے زمین پہ نہیں اترنا امت کا اجمع اتفاق ہے متواتر روایات ہیں یہ حدیث ہے مرزِ غلام نے کہا کہ نہیں وہ عیسیٰ بن مریم جس نے آنا تھا اس سے مراد میں کہتا ہے وہ اس سے مراد میں ہوں کتنی ہی آیات ہیں جن کا غلط استلال کرتا ہے کہتا ہے جہاں روے کا ذکر ہے اس سے مراد ہمارا روہ ہے اللہ نے علماء کو توفیق دی انہوں نے نائی چناب نگر اخواہ چھوڑ یا روہ پھر کہتا ہے وَنُوْفِقَ فِسْسُور قیامت والے جب سور پھونکا جائے گا کہتا ہے یہ جو سور ہے نا جس میں پھونکا جانا ہے قیامت والے اس سور سے مراد میں ہوں مجھ میں ہی اللہ سور پھونکے گا اس سے مراد میں ہوں مولا آمد نے کھڑی ویر آمد نے جواب لکھا فرمایا مرزا صاحب پہلی واری تو آڈی گال سونی ہے تو سا ساچ بولیا ہے تو سا کہا کہ وَنُوْفِقَ فِسُور سور بھی میں ہوں اب پتا چلا ہے ہم تو مغالطے میں تھے کہ تو سور ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَىٰ أَحْدٍ مِّرْ جَالِكُمَ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمَانِ ایسَقْنَ مریم اسمان سے قیامت کے قریب اتریں گے نباد فجر کا وقت ہوگا ازان ہو چکی ہوگی حکامت کا وقت قریب ہوگا ایسَقْنَ مریم سفید منارے پہ آپ کا نسول ہوگا دو فرشتوں کے پروں پہ آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے زمین پہ اتر آئیں گے مسلمان سیڑھی لگا ایسَقْنَ مریم کو نیچے لے آئیں گے ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا جو اس دن پہن کے آسمان سے آئیں گے اس کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا ایک تہبند اور ایک کمیش ہوگی سر مبارک ننگا ہوگا اگر اپنے سر کو نیچے کریں تو ایسے محسوس ہوگا محبوب نے فرمایا جس طرح ان کے سر پہ پانی کے کترے ٹپ کریں اور اگر اپنے سر کو ایسے پیچھے کریں ایسے محسوس ہوگا جیسے ایسَقْنَ مریم کے سر میں موتی چمک رہا ہے جو ہی اتریں گے سیدنا مادی مسجد اندر موجود ہوں گے ایسے اپنا مریم پہلی نماز فجرہ کے زمین پر پڑھیں گے ترات زبور انجیل ترات انجیل قرآن اور حدیث کا علم ان کے سینے میں اللہ جمع کر دے گا زمین پہ آگے اپنی نبوت کا نظام نہیں چلائیں گے محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور نماز فجرہ دا بھیلا ہوئے گا اور ننگے سر آئیں گے اور ننگے سر پہلی نماز پڑھیں گے اور مسجد اندیس کی ہوگی اور تو بہت پرشان ہوگا بکیتے لے کہ ننگے سر ہسیں پڑھنے اور کون پڑھتا اور دہا نے ٹوپی لے لو یوں شاید صاحب کو پوچھے آجے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احدیث اندر بھی قرآن پاک اندر بھی احدیث اندر میں اللہ اپنے اس مسئلے نے بڑی وضع تنال بیان کیتا ہے فرمایا علیہم اکمل تو لکم دینکم علیہم اکمل تو لکم دینکم وعتمم تو علیکم نعمتی ورزی تو لکم الاسلام دینہ فرمایا محبوب عجد دن تو آڑے تھے تو آڑا دین مکمل ہو چکا ہے جدو دین مکمل ہو گئے ہیں تھے نبی دی لوڑ دین مکمل ہو چکا ہے ہنے نبی ضرورت نہیں رہے گی دین مکمل ہو چکا ہے دین مصطفیٰ دی ذات آ چکا ہے مکمل ہو چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے پورے کا پورا دین ہم تک پہنچ چکا ہے مکمل ہے سارے اہل اسلام کی جتنے گروہ ہیں سارے ہی سب کا نظریہ ہے یہ ہی ہے کہ دین بولو کامل ہے دین بولو مکمل لیکن بعض کچھ نہ کچھ تھوڑی تھوڑی بات تک کر دے رہے دیں آ دیں مکمل ہے ہی نہیں اگر تھوڑا تھوڑا نہ جھٹکے دیں اندر آ دیں قوم لو خدا جھٹکا کیوں ہے آ دیں ہم مانتے ہیں اسلام مکمل ہے کون کہتا ہے اسلام مکمل نہیں لیکن نماز کا پورا طریقہ علیہ حدیث قرآن حدیثیں ثابت نہیں کر سکتے ہے مکمل لیکن نماز کا طریقہ علیہ حدیث میں پورا نہیں ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے میں کہا تھوڑی جرہ رہوے کر دے ہو مکمل کوئی نہیں یہ مکمل ہے تو پھر نماز اور قرآن و حدیث میں مکمل موجود ہے دین اسلام تو مکمل ہے لیکن نماز کا طریقہ پورا اسلام میں محفوظ و موجود نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسے کھان پینا لی شایعہ اندر مکھی گر جائے تھے انہوں جب ڈب ہو دیو ایک پر اتا کر دیئے دوجہ پر تھلے نو کر دیئے شفاہ علیہ پر اتا رکھ دیئے بیماری علیہ پر تھلے کر دیئے معبود نے فرماتا ہے دو پر نہیں کہ ایک بیماری ہے کہ شفاہ دوجہ پر بھی ڈب ہو دی انہوں بار کٹ کے چیز کھالو پیلو مدہا اہل حدیثوں سے جا کے پوچھو مکھی کا ذکر تو حدیث میں آتا ہے جب مچھر تے ڈے موں گر جائے پھر کی کریے قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے ہے مکمل قرآن حدیث مکمل ہے لیکن جڑی بھین سے یہ دا گوشت حلال کٹے لکھے ایک قرآن حدیث ہے یہ دودھ پینا کٹے لکھے ایک قرآن حدیث ہے پوچھو جا کے علمائے حدیث کھلو کوئی نہیں ہے مکمل قرآن حدیث لیکن ہے مسئلہ کوئی نہیں اینوئی مکملان دے سنیے سارے مسائل قرآن حدیث میں موجود ہے سراحتنوں اشارتنوں کنایتنوں استدلالاں ہو جیسے ہو ثابت قرآن و حدیث میں سارے مسائل موجود ہیں ابور اجتماع میں کھولی دعوت ہے کوئی آپ سوال کریں آپ نے مجھ سے پہلے مناظر اسلام جماعت کے مفتی سے گفتگو سنی ہے اور آپ نے جرواز آنے والا سوالات کا جوابات انہیں ساتھ فرمائے لیکن میرا پیغام سنو جس کا جو جیت ہے وہ سوال کرے وہ سوال سٹیج پر آئے ہو سکتا ہے اس کا جواب میرے علم میں نہ ہو میری جماعت کے علماء کے علم میں نہ ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب قرآن میں نہ ہو مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو قرآن و حدیث کامل مکمل ہے ہمارے علم کی کمی ہو سکتی ہے قرآن و سنت میں کمی ہو سکتی نہیں کیوں فرمائے یہ اوے سمجھ نہیں آئی اور ایک انداز سمجھانی کوش کرنا دیرہ دا وقت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک اندر حجرہ سیدہ کائنات امیہ شرزی اللہ تعالیٰ نہ دے اندر آپ آرام فرما رہے ہیں ہاتھی رہا دوگتو ہے امہ جی ایسا فرما دیا نے آپ اٹھے آپ نے وضو فرمایا اور وضو کر کے آپ نماز تحجد شروع فرمائی آپ فرما دیا نے حجرہ پاک اندر دے رہے اور دیرہ دیا ہمتے موجود ہیں لیکن دیئے اندر تیل موجود نہیں تے تیل خرید نماز تے ساڑے گھر اندر پیسے موجود نہیں تیرا کاما تیرے گیت کاما یا رسول فرمایا پیسے موجود نہیں ساڑے گھر اندر نبی علیہ السلام یہ میں تھوڑا کہ آپ ہم نے لکھنا شروع کر دوں میں دا ویسے گال کی تھی ہے امم جی ایسا رضی اللہ تعالیٰ فرما دیرہ مابو نماز تحجد دے اندر نماز تحجد دے اندر آپ کے جناب کے آم کیام جاری رہے آپ قرآن کی تلاوت فرما دے رہے رات دا رات دا دے رہے اور پھر حجر ہے پاک دے اندر نے تیدیا چلنی رہے روشنی کمرے اندر موجود نہیں امم جی فرما دیا نے پھر آپ جدوں سجد دے دے واغواست زمین دول تشریف لے آئے نیچے آپ آئے آپ نے میرے جسم دے نال آپ دے ہاتھیوں انگلیاں ٹکرائیاں پورے آپ دے میرے جسم نہ ٹکرائے میں سمجھ گئی مصطفیٰ نیچے سجدہ فرمانا چاندن میں جسم اپنا قلوز کر لے پھر جسم اپنا پیچھے کر لے مابو بلی جگہ خالی کر دیتی ہے آپ نے بڑا آسانی نال سجدہ فرما لے ہن سنیئے توجہ فرمائیے حدیث نبی علیہ الصلاة والسلام دی اندھیرہ ہے اممہ جی عائشہ کے حجرے میں اندھیرہ ہے اندھیرہ کے اندر اممہ جی کے جسم کے ساتھ نبی پاکی انگلیوں کے پورے مبارک ٹکرائے ہم تک کیسے پہنچ گئی یہ بات وہاں تو اندھیرہ تھا حجرہ عائشہ تھا اس حجرے میں بہبوب کے زندگی کی صرف ایک رات کا یہ واقعہ ہے کہ جسم میں اممی عائشہ کے ساتھ سیعہ محبوب کے انگلیاں ٹکرائیں ہمیں کس نے بتایا ہم تک وہ بات کیسے پہنچی محق دیسین نے لکھا ہے وہ کون ہے جس نے دیرے کی ادائے رسول کو اٹھا کے پوری دنیا کے روشنی میں پچھا دی ہے محبوب کے ہاتھ مبارک اممہ جی کے جسم سے ٹکرائیں اور وہ خلوت کا انداز اور وہ اپنے تنہائی کا انداز وہ حجرہ عائشہ میں ایک انداز سیدہ کہنات کے جسم کے ساتھ انگلیوں کا ٹکرانا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے میں کیسے مان لوں نماز کا طریقہ نہیں پہنچا ہوگا نماز نہیں پہنچی عدور کی جو ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑی تھی تاکہ میری امت کے لوگو دیکھ لو میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں کل کو یہ نہ کہہ سکے ہم تک نماز نفوی پہنچی نہیں نہ سمجھ آئی ہو تو ہم نماز نفوی لکھ کے کتاب کی شورت میں ہمارے علماء نے سامنے رکھ دیئے صلاة الرسول کتاب لکھ کے مولا صادق شاہل کو رحمت اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیئے نماز نفوی موجود ہے صلاة المصطفی موجود ہے رسول اللہ کی نماز موجود ہے کتاب وں کی شورت میں اور آج تک قرآن و عدیث کو ماننے کے بعد ہمیں آج تک کسی اور سے جا کے مسئلہ پچھن دی لوڑی نہیں پڑی ہمارے لئے قرآن کافی ہے مصطفی کی حدیث کافی کدھے گئے ہوں کہ دیکھ مسئلہ پچھن کسے کھولو باس صرف قرآن دی سمنت اے مسئل مولوی جی پیش آگا تی دی حال قرآن دی سی کونی ساڑھ مولوی بل کو چپ کر گرن جواب ہی دی تی مسئل دی حال نہیں تی ہون تی کونی کتاب من دی چھتھی پیلیا کالیا آج تک ہمارا کوئی شخص تمہارے دروازے پر گیا ہے تو ہمیں فون پہ سندس ہو پس تو آڑا بندہ ساڑے بھوئی تی آیا کھلوتا قرآن و حدیث مسئل حال پیش نہیں کر سکے تی ساڑے کھلوتا نس سمال لو اگر تمہارے کوئی دروازے پر گیا ہو تو ہمیں بتلائی تو جی تو آڑے ساڑے کھل آئے میں دس آتے تو آڑے تنو کی ہو بازی ہو تو آڑی بازی ہو رہنا جگڑا جگڑا ہو کیسے لڑائی ہو کیسے خود سے جا کے میں بھٹت رہا طلاقہ نہیں میں کھنے دے بیٹھا ہمارے کافی زاری دی تھی آنے ان دس میں کی کر رہا میں کہ اپنے مول پوچھ آندہ پوچھ ہے میں نقیدہ داڑی مبارک کو تیل لگا کے اور جبہ پہن کے اور اوپر جناب پگڑی باندھ کے ادھ وچ ٹوپی بیٹھے ہیں دس آزار روپیہ لے لو ہر اس بچی سے جو گھر سے بھاگ کے آئے اور نکاح پڑھا لیں اور ہم عدالتوں میں بیٹھے ہیں نکاح پڑھانے کے لئے یہ تمہاری حصتوں کے رکھوال آجاؤ قرآن و سنت کے دامن میں عزت بھی بچے بھی غیرت بھی بچے گی مال بھی بچے گا انشاءالل نراض نہیں ہو رہا ہو گئے کی کر لوگ جو ہو گئے سوڑ دلو تائم ہے کیا کرنا ساڑھ ساڑھ توڑھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے پر توڑھا ساڑھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے لہی حدیث وہ سایتار درخت کا نام ہے جس کے پیغمبر کی ساری امت بیٹھی ہے یہی وہ لوگ ہے یہی وہ فکر ہے یہی وہ منج ہے جو سب کو سمال کے بیٹھا فرمایا لی ام اکمل لگم اما جی اش رضی اللہ تعالی نا فرما دیا نبی علیہ صلی علیہ غسل کرنا سی میں آپ لی ٹپ اندر پانی رکھے آتے آپ غسل آتے تشریف فرما ہوئے ہک ٹپ دے ٹپ دے ہک پاس آؤ بیٹھ گئی نبی علیہ صلی اس ٹپ چو پانی لے رہی ہیں پانی لے دیں ہاں ہک انداز پیش آیا ہے فرما تی ہاں نے نبی علیہ سلام نے ٹپ چو پانی بھرن دے جلدی میرے پانی ات لے کے اپنے جسم دے اپنے ایک مرتبہ خسیدہ کے کولے سے پانی اپنے کولے میں لیا وہ بعد خلوت کی ہم تک پہنچ گئی ہے نماز نہیں پہنچی نماز کے مسائل ہم تک نہیں پہنچے یہ کیسے ہو سکتے ہیں پیداش سے لے کر وفات تک وفات سے لے کر اٹھنے تک اٹھنے سے لے مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو مصطفیٰ کی حدیث میں موجود نہ ہو نبی رحمت صلی اللہ سلم صلی اللہ محمود بن ربی رضی اللہ تعالی نے فرما دے میری عمر پنچ سال میں نبی علیہ سلام دے قولوں دی گزرے رویس مسلم دے اندر فرما میں کولوں دی گزرے آو دو فرما رہے سلم آپ وضو کر رہے سلم وضو کلی فرما رہے سلم آپ نے کلی دا پانی زمین تے سٹن دے بجائے پیار نال میرے چیرے تے سٹے سید سید حسن ابن علی رضی اللہ تعالی اندی عمر ست آٹھ سال نبی علیہ سلام نے فرما حسن جی محبوب جد ویتر دی نماز پڑھیں تے تیجی رکت ویتر دی پڑھیں تے کہ رات مکمل ہو جائیں پھر ہے دعا پڑھ کر اللہ ماد نی فی من حدید پیغمبر نے کنوت ویتر ست یا آٹھ سال اپنے نواز سکھائیے انہیں نوٹ کر کہ امہ تک پچھا چھوڑیے مکیو من عمر عثمان علی نماز طریقہ نہیں پچھایا ہوئے گا کیسے مان لیا جائے کہ انہیں نماز طریقہ ہم تک نہیں پچھایا اس لئے کسی اور کی ضرورت امہ اکرام رہنمائی لئے انہیں تقلید نہیں انہیں رہنمائی کی لیجئے ان سے پڑھئے ان سے علم حاصل کیجئے معرفت حاصل کیجئے لیکن مانئے کس بات نو علی امہ اکمل تو لکم دین و اتمم تو علی کم نعم تی و رزی تو لکم الاسلام دی نا صدیق نماز پوچھائی کون کہتا ہے نہیں پوچھائی یہ ہے صدیق کا نواصہ عبداللہ بن زبیر ان کے شاگرد ہیں اتا بن ابی ربا اس سن القبر لل بی کی دوسری جلد صفحہ تی ہتر کتاب دا پاس خب ہے حرمت کی میں دا صحابہ صحابہ نے نہیں پوچھائی گال کتاب دا سیدنا عطا بن عبی ربا رحمت اللہ علیہ فرمات نے میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ہم آدھے پچھے نماز پڑھی میں نماز پڑھ دیں وے کہ عبداللہ بن زبیر نو یہ نماز کی میں پڑھ دے سن جدو نماز شروع کر دے سن جدو پھر پوچھ رہے اللہ پتا سی مولوی کابو نہیں سار مسئل شریعت موجود سوال کیتے تاب نبی ربان اللہ محدثین پر رحمت نا دل فرمات اے جا تسی رفع یدین کیتے رکوت جان سر اٹھانے ایک کیوں کیتے سی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی سوال کرنے والے اتا بن ابھی ربان میرے شکر سن لو میں نماز پڑی اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے میرے جیڑا نانا آئی صدیق ایک پر دی وفات تو بات دی بات اتا تابی انہا صدیق نو نہیں پایا زمانہ نہیں پایا صدیق رضی اللہ فرمائے تو شاہ کیوں کی تا فرمائے میں نماز پڑی اپنے نانا صدیق دے پیچھے اے حضور تو بات دی بات ہے نبی پاس دنیا تو جا چکے بات نہ معاملہ چھوڑ گئے تھے حضور رف یدین سن پوچھ چھوڑ گئے تھے حضور میں آگے تو حضور حاضر نادنی پوچھلو کرنا چاہید ہے یا رسول اللہ یا نہیں کرنا چاہید ہے ساڑر علم کہا دو یہ آدھر نس کرنا چاہید ہے تسی نہیں چھوڑ اسی انہ تسا چھوڑ دیتا ہے پوچھلو حضور نو یہ تسی پوچھنے جو گئے نہیں تھے حضور تو انہیں نداد نے تو آڑے بول چال تو آڑے نہیں حضور دی تھے پھر ساڑے کو لو پوچھو حضور اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں صحابہ فرما رہے ہیں بیان کر رہے ہیں پھر حدیث دا متعلق کر لو یقین کر لو تو بچھو ہے ماشا سید ناطا بن عبیر بار رحمت اللہ علیہ فرما دنے اے عبداللہ بن زبیت و رفیدین کیوں کیتے ہیں فرمایا میں نماز پڑھے اپنے نانا صدیق دے پیچھے وہ نماز شروع کرتے رکو جاتا سر اٹھا رفیدین کرتے تھے میں تاب کرتا ہوں تو جوڑا تو سوال میرے کو لوگ کیتا ہے نا بھر حدیث کیوں میں کرنا اے سوال میں اپنے نانے صدیق کو لوگ کیتا سی کتنی وضا آتے حدیث میں میں پوچھ رہا سی اپنے نانا جی کو لو کہ تُسی نماز شروع کر دے ترکو جان دے سر اٹھا رفیدین کر دے اے کیوں کر دے تو بتا ہے میرے نانے نے کی فرمایا سلیتو خلف رسول اللہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی میرے محبوب ایسے ہی رفیدین فرماتے تھے تب میں کرتا ہوں پورے مور کھنڈا میں دعوت دیتا ہوں صدیق سے بڑا انسان لاؤ رب کی زمین پر نبیوں کے بعد اس سے بڑا کوئی گواہ اس سے بڑا کوئی سچا پیغمبر کی امت میں سب سے بڑا سچا سب سے عدل میں انصاف میں سکات میں عدالت میں صداقت میں پوری امت کا نچوڑ ہے صدیق پوچھئے ابوباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تم زیادہ پیار کرتے ہو یا صدیق پیار کرتا ہے پیغمبر سے تم نے مصطفی کی زیادہ اتباسی کی ہے یا صدیق انہیں صدیق تو وہ ہے جو گھر کے سارے سمان مابو کی شارع پر آپ کی قدموں میں رکھ دیتا تھا یہ صدیق بھلا نبی پا کی سنت کو چھوڑتا ہے پیغمبر کے جانے کے بعد اپنے نوازوں کو رفریدین سکھا رہا ہے تاکہ صدیق کے گھر میں یہ سنت کی عامتگ محفوض رہے اب ہی صدیق کے ماننے والے انشاءاللہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ حضور نے سارے دن کی کیتا ہے میں کہا کیسے مطمئن ہوتے ہو صدیق فرماتے ہیں یہ سنت ہے سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں نصب اور آیا پہلی جلت سوا چاہ سو سولہ دی کھبے پاسے دی آخری لین وہاں لکھا ہوا ہے سیدنا عمر فاروق نے فرما لوگو میں دو رکھر نماز پڑھ کے تمہیں دکھاتا ہوں پیغمبر کیسے نماز پڑھتے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں تابین دیکھ رہے ہیں سیدنا عمر نماز رفیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں فرما یہ ہے رسول اللہ کی نماز شیرِ خدا فرماتے ہیں فرزی نماز میں رسول اللہ رفیدین کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے عزین علی کرتے تھے ابو دعوت میں ابن ماجہ میں سیدنا عبو ریرہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر رفیدین کرتے دیکھا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ابو حمید سائدی دس صحابہ میں نماز پڑھ کے گیارہ صحابہ اکٹھے کہتے ہیں یہی ہے رسول اللہ کی نماز رفیدین والی اقبہ بن عامر فرماتے ہیں جو ایک دفعہ رفیدین کرے پیغمبر نے فرمایا ہر انگلی کے بدلے اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے آئیے کیس طرح چاہتے ہو تسلی کیس طرح تمہاری ہوتی ہے مجھ سے مطالبہ کرو کیسے تسلی چاہتے ہو باغوز تمہارے سامنے بیٹھاؤں اگر قرآن لے آؤ تو ہاتھ میں رکھ کے کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ بیت اللہ چلو غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں میرے پیغمبر نے رفیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑی کیسے تمہارے تسلی ہوتی ہے جہ ہون تو ساں نہ کیتا نا موڑ کھن ڈالا کیا مدروں ہاتھ میرے رہا ہونا گربان تو آٹا ہونا میں جھوٹ بولے ہاتھ تو آٹا گربان میرا سعودہ ہو گیا انشاءاللہ توجہ فرمائی تسلی کیسے میں تقریر باس ہو گئی باس تو نہیں ہوتی ہے تو شروع لگی ہاں یہ تو سام جڑا میں سمجھ گیا تو آنو یہ تو سام رکا کیتی آنو اپنے مرض میں کوئی تقریر کرنا چاہتا جڑی گالا سکری اوہ ایکار میں نہیں کرنا توجہ فرمائی میں ڈکٹیشن نہیں لیتا کسی سے سنی گھور فرمائی مکان محمد اب احد مر جال کم وَلَا كِرْ رَسُول اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمَ مُصطفیٰ آخری نبی نے آخری رسول نے قرآن پاک اندر بہت سری آیات موجود نے جنہ خط عقیدہ خط مِنَبُوَتَ اندر یہ تو ثابت ہند ہے مصطفیٰ آخری نبی نے آخری رسول نے آیا دیس اندر میرے توڑے مبو جنہ بے محمد صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا آنا خاتم النبی لا نبی آبادی میں ہوں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی آن یا رسول اللہ فرمایا میں خواہ کیا توجہ فرمائیے اتنا عام کی دے کی دے ختم نبو امرزائی اللہ اتنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دکان تو سوتا لینا یا اپنے داخل کرنا یا اپنی دکان دے آجان سوتا دینا بائیکار مفرز ہر مسلمان یہ عام لوگ کافر نہیں ہیں یہ ایسائی یہودیوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی لوگ ہیں یہودیوں کے ساتھ تعاون ہو سکتا ایسائی ہیں تینا دیگر معاملات اندر اگر جناب لہجہ جہاد میدان اندر نہیں اپنے سلام اندر اپنے ملک اندر اگر یہودی سائی رہند انتے انہیں اترام کیجئے خیال کیجئے خدمت خلق کیجئے لیکن مزئی زمرے اندر نہیں زندگی لوگ نے گستاخ لوگ نے جیڑا مسلمان مرزب مزئی اختیار کرتا ہے مرتا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نے پیغمبر نے شندی فرما دیتی سی میرے صحابہ سن لو تری یا اس تو زیادہ قذاب دجال آن کے جڑے کہن گے اسی نبی سن لو میں محمد آخری نبی فرمایا نبی علیہ صلی اللہ نے میرے صحابہ جی یا یا رسول اللہ کی لگے دنیا دے مال نال یہ سونے دے کنگن میرے ہاتھیں کیوں آئے میں پھوک مارے اڑا دیتا میں تبیرے کیتی دو جھوٹے نبی پیدا انگے جنہ زہری چمک دمک ہوئے گی لیکن انشاءاللہ ختم ہو جانگے مٹ جانگے اڑ جانگے نبی علیہ صلی اللہ دی حدیث پوری ہوئی اسود انسی نے نبو دادا کیتا جناب یمن علاقی اندر سید نافر ادی رضی اللہ پہنچ ادھ کم تمام کی انہوں انجام تک پہنچ آئے ادھ مدینہ پاک اندر پہنچ محمد مصطفی ملقات کرنا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ میں مسلم کیا جان ہوتے امان لے آنا چاہنا وہاں لیکن مشروط آپ نے فرما شرط کڑی ہے کین لگا لکھ دینا پہ گا تو آڈے تو بعد میں نبی مانگا تو آڈے تابہ داری کرگا زلی بروزی تو آڈے تابہ رہ کے میں نبوت مل جائے کوئی چھوٹی موٹی تو آڈے بعد میں نبی ہو جاؤ نبی علیہ سلام دے حت مبارک ادھے تیلہ ایک لکڑی ہے آپ نے فرمایا میں تنہ لکڑی سکی دین تیار نہیں تو نبوت منگ نے جی میرے بعد کوئی نبی نہ اندھا تے کون دا لوکان نبی لکان عمر میرے بعد اگر کوئی نبی نہ اندھاتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اندھ تیرا مندر جڑا خواب اندر سارے من صورت حال دکھا دیتی گئی نبی علیہ سلام دیکھو لو واپس چلا گیا کچھ عرصے بعد انہیں پھر دو قاسد بیجے نبی علیہ سلام دیکھو لائے کہنے لگے وہی پیغام لے کیا محمد صلی اللہ مسلمہ نے بھیجے آپ نے فرمایا تُسی دس مسلمہ دے بارے کیا نبی علیہ سلام نے فرمایا سن لو شریعت دا قتل نہیں کی تجن اللہ نے آخری نبی محمد مصطفی بنائے میرے بعد کوئی نبی کو رسول نہیں آئے گا آپ چاند سن مسلمہ قضاو دے خلاف ایک لشکر تیار کی تجائے انہوں اپنے انجام تک پہنچا دتا جائے لیکن آپ دنیا تو تشریف لے گئے سیدنا صدیق دی خلافت زمان آگے آپ خلیفہ بلا فصل بنے آپ نے لشکر عسام الروم وال بھیجے آئے اور مانین زکاة اور مرتدین صحابہ اکرام نے مشہورہ دیتا ابو بکر رین دے حج حالات پر آمن نہیں نبی پا دنیا تو گئے نہیں حج کچھ حالات پر آمن نہیں رہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جناب زقاة دینکاری ہو گئے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو دلشکر عسام بھی جا چک مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ خطرات دے اندر نہ آجائے صدیق نے فرمایا اے ساتھی سن لو تو اسی ہو نہ کہ مدینہ خالی ہو جائے گا اگر سارا مدینہ خالی ہو جائے صدیق دے حملہ ہو جائے میریا بوٹیاں ہو جان او بوٹیاں درندے تے پرندے او چکل لشکہ تیار کی تا گیا پڑی تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھ لیجئے جتنے غزوات نبی پادی زندگی اندر ہوئے انہیں وہ سارے شہداد ہی لسٹ ایک پاس رکھ دیتی جائے تیس جنگ جمامان اندر مسلمہ قذاب جنگ جہاد ہوئے عید سارے شہد پورے سارے صحابہ اکرام نبی پادی زمان غزوات جتنے شہید انہیں انہیں تو زیادہ تعداد بن دی جتنے دے اندر صحابہ اکرام شہید انہیں پہنچے نینا دے اندر جناب کتنا صحابہ اکرام رکی ختم نبوت نل پیار ایک وار سید حبیب رضی اللہ مسلمہ قذاب گرفت اندر آگئے گرفتار ہوگئے قید اندر پہنچے مسلمہ کہنے لگے حبیب تسیہ دس سو کہتو عدہ محمد مصطفیٰ دے بارے کی خیال سید حبیب فرمان لگے اشاد انہ محمد رسول اللہ میں گوائی دینا محمد اللہ رسول نے وہ کہنے لگا میرے بارے تیرا کی خیال سید حبیب نے فرمایا کان بیرے نے زبان گنگی نہ سمجھ دے تینا میں بول سک نوان کہنے لگا محمد مصطفیٰ دے بارے کی خیال کہنے لگا شادو انہ محمد رسول اللہ پھر میرے بارے کی خیال فرما کان سن دے بھی نہیں تی زبان تیرے بارے کچھ بول دی بھی نہیں کہنے لگا چا محمد مصطفیٰ دے بارے کی خیال کان سن دے بھی نیت زبان بول دی بھی اشادو انہ محمد رسول اللہ کہنے لگا مسیل ما حبیب دے ایک ہاتھ کٹ دیتا جائے پھر پوچھے جائے سید حبیب دے ایک ہاتھ کٹ دتا گیا یہ عقید ختم نبو ود پیردار ہیں صحابہ کرام یہ ہے اس عقید کی امیت ضرورت توجہ فرمانا سارا اسلام اس عقید دے کھڑا ہے کہ مصطفیٰ دی ذات آخری شریعت آپ دیئے سنت آپ دیئے راج آپ دے کہ آمہ تک کوئی اور نبی نہیں آسکتا حبیب رضی اللہ وطالوں دیکھ ہاتھ نو کٹ کے پوچھے جاند دس محمد مصطفیٰ دے بارے کی خیال اشاد انہ محمد رسول اللہ مسلم دا میرے بار کہن لگا میں سن دا بھی نہیں تے بول بھی نہیں سکتا دو جہ حد کر دیتا جائے پیر کر دیتے گئے جسم دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم نے اے جناب لشکر اس مقام تے پہنچ گئے اے دے مقابل واسط اے دے ویج حق سید رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے آئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ واشی فرمایا تو ہی میرے چاچا حمزہ دے ٹکڑے کی تے سن جی یا رسول اللہ میں فرمایا واشی تیرا امان تے اسلام تے قبول لیکن زیادہ میرے سامنے نایا کر من چاچا یاد آجان اور من تکلیف ہوں دیئے سیدنا واشی فرما دے صلی اللہ تعالی انہوں میرے دل خائصی کاش اللہ میرے کلو کوئی ایو جا کم لوے میرا نبی میرے تے راضی ہو جائے لیکن دنیا تو محبوب تد شریف لے گئے فرما دے میں ستار اندر رہا لیکن آج اللہ نے موقع دیتا ہے جو مسلمہ کا ذا خلاف لشکر تیار ہویا سارے راہ کو خیش رہی مسلمہ جوٹ نبی میں قتل کرنا شہد قتل کرنا تو حمزہ والی جڑی بات محبوب علیہ السلام قیامت والے دن کیونکہ نبی علیہ صلات و سلام نے فرمایا توجہ فرمانا کہ میں تقلیف ہوں دی دکھ ہوں دائے کہ اے میرا جڑا میرے ذمہ بات دھل جائیں ختم جائیں جو مسلمہ قذاب خلاف لڑائی داغاز ہوئے واشی رضی اللہ تعالی انتظار اندر رہے تاک اندر رہے سمجھے آن میں دو تکاب پاسگنا چھٹ نہ لگے بڑے دو جیسا تیار پہلے کی تو مسلمہ پکڑ لے تیار کا جنا اپنی گرف تجلیل مضبوط تیار پکڑ گئے دو جیسا تیار حملہ کر دائے مسلمہ قذاب انہوں قتل کر دیتا گئے سیدنا واشی نے اپنے اسلام دی اندر تاریخ رکم کر گئے رضی اللہ تعالی لوگو جڑا میں پیغام دینا چاننا کہ سرور قینات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ دی آخری نبی آخر رسول نے جب تک حقیدہ ختم نبوت پر یہ مر مٹنے کا ذم نہ ہو اس وقت تک یہ حقیدے کی حق ادا نہیں ہو سکتا مرزئیوں سے بیکار پر فرض ہے ضروری ہے لازم ہے اور مرزئیوں کے بارے میں نفرت کا اظہار اور نفرت کا محول بنانا پر فرض ضروری ہے اور حکومت وقت پہ فرض ہے کہ یہ راستہ رو کہ لوگ لوگ ویزوں کے چکر میں مرزئی ہو رہے ہیں سزا لاغو کی جائے قانون بنایا جائے قانون کا حصہ بنایا جائے سباعت کو جس طرح بانگی عقید ختم نبوت کے ضابط قانون بنا دئیے گئے یہ قانون ساتھ بنا دیا جائے کہ جو مرزائی مذہب اختیار کرے وہ مرتد ہے اس کی سزائے موت ہے تاکہ اس ناپاگ پوتے کا راستہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے صدیق نے کیا کہا تھا جو لشکر تیار کر کے مسلم قذاب کے خاتم کر دینا بچے بھی نہ لانا قتل کر دینا ان کے بوڑوں کو جناب جنوروں کو فصلوں کو مکانوں کو گرا دینا تاکہ یہ ناپاگ پوتا رب کی زمین پر رہنے کے لائق ہی نہیں ہے یہ عقیدہ ختم نبوت اور اس عقیدے پر اہم کار بند ہے آپ کو پیغام دیتے ہیں جناب عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والو پیغمبر کو آخری نبی ماننے کے بعد یہ اماموں کی تقلید کیسی آخری پیغمبر کو ماننے کے بعد یہ سارے سلسلے یہ سارے پیری فقیریے کے چکر یہ آستانے یہ سارے جناب سلسلے یہ ٹوپی اور پگڑیوں کے رنگ یہ آمد تک اب سارے غلام آئیں گے آقا محمد مصطفیٰ ہیں کسی کی شریعت کسی کی تقلید کسی کی اطاعت کسی کی اتباہ پیغمبر کے بعد نہیں ہو سکتی نہ پیغمبر کے مقابلے میں ہو سکتی ہے سن لیچئے آپ آخری مطا ہیں آخری مقتداء ہیں رہبر شریعت آپ ہیں مصطفیٰ ہیں ہماری نماز کے ہمارے مسائل کے معاملات کے خوشی کے غمی کے حتیٰ کہ ہم مر جائے تو ہمارے قبر کے اٹھ پڑے تو ہشر میں جا کے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں تو ہمارے امام محمد مصطفیٰ ہی ہیں فیصلہ آپ پر فیصلہ محمد مصطفیٰ ہیں مقتدہ مصطفیٰ ہیں ہم مرید ہیں پیر مصطفیٰ ہیں ہم متبعین ہیں مطبوع اس قینات کے محمد مصطفیٰ ہیں ہم مطی ہیں مطا محمد مصطفیٰ ہیں ہمارے دنیو آخرت کے امام مصطفیٰ ہیں اکول قول حضر وستفو اللہ علی ورکبر سال مسلمین وآخر دعواشان الحمد اللہ رب بورے پر دعا نہیں ہے جہز حدیث میں نہیں ہے الحمد اللہ رب العالمین والا قبط للمتقین والسلام والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین رب بنا اعتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا آدھا والنار اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ مار صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو تیرے بندے مقروز ان کے قرضے دور فرما اللہ جو تیرے بندے پرشان آل ہیں ان کی پرشان یہ دور فرما اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں ایک اولاد سے نواز دے اللہ ہمارے ملک میں آمن سکون دے دے دشت گردوں کو اپنے انجام تک ہو جا دے ہمارے ملک میں آمن عطا فرما اللہ اس پوری امت کو قرآن و سنت پر اکٹھا فرما دے کتاب و سنت پر پوری امت کو متحد فرما اللہ مسجد اقصاء کفار کے شکنجوں سے ازادی اس کو نصیب فرما دے کفر اس کے ازائم کو تباہ پر باد کر دے اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے امت کو اتحاد سے نواز دے اللہ سب کا بیٹھنا مل بیٹھنا قرآن سنت سننا سنانا اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ اس مسجد کو رہتی ہے دنیا تک آباد فرما جنب آپ نے پرام کرا محنت کی تا ان کی آخ کھانے وانے کا انتظام کی اللہ ان کے مال میں گھر ورزق اولاد میں برکت عطا فرما اللہ جو بھی ان کے دل میں نیک چاہتے اللہ قیامت والے دن آپ کے آتوں دے کسر کجام تا فرما آپ کی شفاعت نصیب فرما اللہ قیامت والے دن آپ نے عرش کا سایا تا فرما اللہ جتنے ساتھ انہیں جو کچھ بیان کیا اللہ بیان جو ہوا اس پر عمل کی تو فیق تا فرما اللہ اس مسجد کو رہتے رسول خیر خلق محمد وعلى آل وصحاب اجمعین محمد